اسلام علیکم میں ہوں صدرہ اسمائل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹونٹی ون نیوز ایسڈی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے آل پاکستان گورنمنٹ ایمپلائیس گرینڈ آلائنس تمام سرکاری ملازمین کی نمائندہ جماعتوں پر مشتمل ایک تحریک کا نام ہے گزشتہ دنوں لیو انکیشمنٹ اور دیگر حکومتی ظالمانہ اقدامات کے خلاف سرکاری ملازمین اپنے حقوق کے دفعہ کے لیے اس تنظیم کے پرچم تلے جگہ جگہ سراپا احتجاج سے نظر آئے مرکزی احتجاج سیبل سیکریٹیریٹ پنجاب لاہور کے سامنے کیا گیا اس دوران اپنے حقوق کی جنگ لڑنے والوں نے جہاں ہر طرح کی موسمی اور دیگر صحابتوں کو بے جگری سے برداشت کیا وہاں حکومت نے اپنے اوچھے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے ان پر آمن احتجاج کرنے والوں پر اپنے مظالم کا سلسلہ جاری رکھا اس دوران بہت سارے نمائندگان کو پابند سلسل بھی کیا گیا ہر طرح کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد موجود عدالتوں نے انہیں انصاف ملا اور رہا کر دئیے گئے اس موقع پر آسیران تحریک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملی لیبر فیڈریشن کی طرف سے ایک پل وقار اس قبالیہ کا احتمام تونہال لاہور میں کیا گیا اس تقریب سے محترمہ رکسانانور اور محترم رحمان باجوہ نے خصوصی خطاق کیا اپنے اپنے خطاب میں مقررین نے اس تحریک کے حوالے سے ہونے والی پیشرفت سے حاضرین کو آگاہ کیا زخمیوں کی مرہ پٹی بھی کرتی تھی اور ضرورت باتی تھی حفظہ بن نخانہ یہ طرح وہ مدانی اپنے میں ٹک دی جاتی تھی اور میری براد آپ کی رکسانانور جو کہ تمام ملازمی جتیلوں کی ضرقان آپ کی رکسانانور سب سے پہلے تو میں چھوٹی سے ایک بات کروں گی کہ یہ جو ہماری بھائی یہاں پر موجود ہے سامنے ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل غیر متعلق انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے اس فاظ سے اس تحریک سے اس تقریب سے ان سارے معاملات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے ہم سب سرکاری ملازمین ہیں اگر ہم نے جدوجہد کی ہے جو ایک تحریک ہی اور میں ساری جدوجہد تھی تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک تقریب ملازمین کی گئی ہے تو اس میں ضرور ہم سب کا رنٹریبیشن ہونا چاہیے ہر لحاظ سے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہمیں اسی جوش اور جذبے کی ضرورت ہوگی جو اس ورن کا متقاضی ہے اب میں ملی لیبر فیڈریشن کے والے سے جہاں بات کروں کہ احسان چوتری بھائی یلیا کندریک بھائی جہاں گیر بھائی تمام مختار گجر بھائی اور تمام جتنے بھی قائدین ہیں ملی لیبر فیڈریشن کے انہوں نے بہت ملزب انداز میں اس تحریک میں اپنا کردار ادا کیا اور خاص طور پر میشنر پروگرام کی شہدیوں کے لیے اس طرح سے حقے میں ازبانی ادا کیا اس کے لیے میں دیکھتی کے رہیوں سے گزار ہوں ابھی جو موجودہ تحریک کے حوالے سے تمام بھائیوں نے سکھان آرائی کی میں تو صرف یہ کہوں گی کہ قباتین ہونے کی ایسیت سے ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری تھی کیونکہ ایک ہر کا بجٹ ہم نے بنانا ہوتا ہے گھر کو ہم نے چلانا ہوتا ہے اور اگر آپ برکنگ رومین ہیں اور خاص طور پر پاکستان میں اس طرح کی ایک تحریک چل پڑی ہے جو کبھی بھی کئی دہائیوں سے نہیں چلی تھی اس میں اگر قلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا تو آپ کو بھی حراول دستگا کردار ادا کرنا پڑے گا پھر آپ کو پیچھے رہنے کی نہ کوئی اجازت ہے نہ کوئی ضرورت ہے اور مجھے پتا تھا کہ میری شیرنیوں کے دل میں یہ جذبہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پیچھے رہنا ہے انہوں نے ہمیشہ آگے رہنے اور آگے بڑھنے کو ترجیح دی اور اس کا ریزرٹ بھی سب کے سامنے دو حوالوں سے مجھے عزاز یہ حاصل ہے نیشنل پروگرام کا حصہ ہونے کے حوالے سے کہ نہ صرف ہم اسیر ہوئے میرے ساتھ نیشنل پروگرام کی شیرنیاں بھی تھی نہ صرف ہم اسیر ہوئے ہم اسیران میں بھی شامل تھے اور ہم رہائی پانے کے بعد بعد میں جو جدوجہد کو آگے بڑھایا وہ بھی عزاز اللہ پاک نے ہمارے حصے میں لکھا اور جب ہمارے قائدین کو گرفتار کر لیا گیا اور جب خواتین کی گرفتاری عمل میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک وہ تحریف پاکستان میں شروع ہوئی جس کی نظیر کہیں بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی یہ سب سے بڑی سب سے پور امن سب سے منظم اور غیر سیاسی ایک سب سے بڑی تحریخ تھی پاکستان کی تاریخ کی جس کا حصہ بننے پر بجا طور پر منفخر ہے بجا طور پر یہ ہم سب کے لیے عزاز کی بات ہے کہ ہم نے جدوجہد کی اب کوئل لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن کاب آئے گا نوٹیفیکیشن کہاں ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زمزم تب ہی نکلتا ہے جب آپ مسلسل ایڈیاں رکڑتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک پار آپ نے ایڈیاں رکڑ لی ہیں اور زمزم جو ہے رواں ہو گیا ہے ایسا نہیں ہوتا ہمارے قائدین مافر بھی نہیں ہیں اور وہ اتنے نادر اور نایاب ہیں کہ پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں ہوگی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا خاص طور پر وہ جو خوب کشکول اٹھا کر آئی ایم ایف کے آگے پیچھکے ہیں ان میں اتنی بساط نہیں ہیں کہ وہ قائدین کی قیمت لگا سکیں تو انشاءاللہ تعالی بڑی پھرپور اور کامیابی جو ہے وہ ہماری منتظر ہیں جس کے بعد بھی ہم اپنا کامیابی کا یہ سفت جاری رکھیں گے اور اس میں آپ نیشنل پروگرام کی شینیوں کو اپنے شانہ بشانہ پائیں گے رحمان باجوا بھائی کی قیادت میں خالد جعویز سگیڑا بھائی کی قیادت میں مینی لیبر فیڈریشن کی قیادت میں اور چتنے بھی ہمارے مرکزی قائدین ہیں ان سب کی قیادت میں آپ کی بہنیں عراوض دستے کا کردار ادا کریں گی جیسا کہ انہوں نے ہمیشہ عراوض دستے کا کردار ادا کیا ہے کیونکہ انہوں نے ہارنا نہیں سیکھا اور میں اگیگا پنجاب کی قیادت کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیمارٹس میں نیشن پروگرام کی اپگریڈیشن کو بہنے نمبر پر شاویل رکھا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا وہ پور قلیدی کردار ادا بیسے ہی کرتے رہے گے تمام سرکاری ملازمین مسائل کے حل کے لیے ان کی پینشن کے تحفظ کے لیے اور دیکھر جتنے بھی معاملات وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بھی معاملات اور مسائل ساتھ میں آئیں گے ہم اپنی جیتاں جاری رکھیں گے اور آخر میں امت وقت کے لیے یہ پیغام ہے کہ نہ تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ آپ ہمیں دھوکہ دے سکے اور نہ ہی آپ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم آپ سے دھوکہ کھا سکے تو ہم پور عظم ہیں اور میدان میں شامل رہیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے یہی پیغام کل بھی تھا یہی پیغام آج بھی ہے یہی پیغام آئندہ بھی رہے گا کہ ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم پوری دنیا مانگیں گے تینکیو یہ بھی ایک مقصد تھا ایک کوشش تھی کہ میں اس میں کسی حد تک امیاب ہوا ہوں کہ تمام تو نہیں مگر میکسیمم یونینز اسوسییشنز جو ایک ساتھ ایک ہی دفتر میں رہتے ہوئے استقبالیہ میں اگٹھے نہیں ہوتے اپنے دفاتر کے ایشیوز پہ اگٹھے نہیں ہوتے مگر اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان تمام گروپس اسوسییشنز کو میں پھر بات کروں تمام میکسیمم کو جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اگٹھا کیا اور اس کا عملی طور پر نمونہ بیس فرگری دو ہزار اکیس کو آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا جب بہت کرین آسو گیس شیلنگ کا مظہرہ کیا گیا مگر آپ روگوں کا اتفاق اتحاد تھا کہ ہم نے کامیابی اس میں حاصل کی اور وہی اتفاق اتحاد کا پریشر تھا کہ مستقبل میں بھی اتنی ہمیں جدو جہد نہیں کرنی پڑی پندرہ فیصد کے لیے آئی ڈھاک بھی ضرم کروائے اور ریسنٹلی یہ پینتیس فیصد لیو ان کیشمنٹ کی ایشو کی اوپر بہت سے ساتھیوں کی یہ رائے تھی کہ یہ اتنا برننگ ایشو نہیں ہے میری بات کی جائے لیو ان کیشمنٹ کا ایشنٹ تو بیس سال کے بعد جا کے آئے گا مجھ پہ میں نے بیس سال کے بعد رکھائے رونا ہم نے جب دوبارہ سے اس تحریک کو دیگر بہت سے مطالبات ہیں یہ ذہن میں رکھیں تمام چھوٹی بڑی اسوسکییشنز جو ہیں میں نے اشرفی صاحب آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی آج اسٹریج کی اوپر مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ جو ریسیوڈ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ نے جمع کروایا ہے اس کی ریسیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہونا چاہیے میرے تک ہی پہنچائے ریسیوڈ کی بات کر رہا ہوں تو انشاء اللہ تعالی اس اتفاق اتحاد کے ساتھ بہت سے ایشیوز ہیں میں سپیسیف کروں گا اور میں پھر کوئی ایک آدھا رہ جائے گا ٹاپ پریارٹی جو تھی جس طرح بات کی سرفراز صاحب نہیں ٹاپ پریارٹی نے انہوں نے لیو ان کیشمنٹ اسکولوں کی نجکاری قائدین کی رہائی اور چوتھا ہمارا تھا جو ایک جام میں چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کی اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے الحمدللہ وہ بھی تشکیل پا گئی ہے اصل مطالبات میرے قائدین میں سے کسی نے بھی یہاں پہ نہیں رکھے وہ میں آپ کو بتانا اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میں عقیقہ بناب کا جنرل سیکٹی ہوں میری میرا یہ فخر ہے کہ کلاس فور کے اپکا کے میلی فیڈریشن کے نیشنل کے پی ٹی یو کے سارے دڑھے انجمن اسازہ پاکستان تمظیم اسازہ پاکستان پیرامینڈکس ہیلتھ آلائیڈ کے اور نوائے سازہ بی پی ایل اے ستائیس اٹھائیس کے قریب جو ہے یونین ان کے الائس کا میجرنل سیکٹی ہوئے یہ میرے لئے بڑی فخر کی بات اور میرے لئے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ ریمان باجوا ہمارے مرکنوی لیڈر ہیں میں نے لانکہ وہ چھوٹے ہیں ہم سے لیکن بس اس کی بڑی ایسی ادائیں ہیں جو کہ بڑی پسند ہے اللہ پاک اس کو مزید رکھیاں دیں آجتی کے ساتھ محبت کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ کارکن ہو جاتا ہے لیڈروں کے ساتھ لیڈر ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کو مزید کامیابیہ دیں ہمارے چوہنے سرفراز صاحب بہت بلنگ پائے کے لیڈر ہیں سارے کے سارے بڑے لیڈر ہیں تو انشاءالہ انہی کی قیادت میں ہم مزید رکھیاں لیں گے اپنے حکوم کے لیے جڑیں گے اور انشاءالہ کامیابیہ ہمارا مقدر بڑے گی یہ عقیقہ اب ایک نام نہیں ہے یہ عوانوں کے لیے خوف کا سمبل بن چکا ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کے پروگرام کے انتظام نیاں بیاد مشکور ہوں کہ انہوں نے سپیشلی اسیران کے لیے اور جن لوگوں نے بھی اس مشکل وقت میں جدوجہند میں حصہ دیا ایک بہتری اور بہت ہی عالی پروگرام کا انتظام کیا دوستو جو لوگ اسیر تھے واقعہ ہی بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی اور آپ لوگ جو باہر تھے میں آپ کو بھی قراجے تحصیل بیش کرتا ہوں کہ آپ نے ذرا بھر بھی کوئی قطعی نہیں کی اس طرح میں جو سٹیج پر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سب کو عقیدت برا سلوٹ کرتا ہوں اور سپیشلی چودری حسان صاحب اور لیاقت بیگ صاحب جہانگیر صاحب جنہوں نے برپور اس دران اس تحریک کی مدد کی اور میاں صاحب میرے سامنے ہے جو قادشیہ کا اسم اتردار رہا ہے میں اس کو کبھی بول نہیں پاؤں گا خدا جانے پوری تھی وے یا نا تھی وے بیکار نہیں جان دی دو شاکر دوا منگ چھوڑی دوا جانے خدا جانے بس ایک فگرہ 300 مووی ہے 300 بندہ ہزاروں کی فوج سے لڑتا رہتا اور ان میں سے ایک مرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھی رو رہے ہم تھوڑے ستو ہیں تو تو بھی مر رہے کہ مر مر دا کوئی دکھ نہیں میں فخر سکتا کہ میں دھوڑے جائے دھلیران 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 لگتے لڑے جدو خدا کسی بندے تی بڑا خوش ہند ہے نا بڑا خوش ہند ہے تی اے او جی قیادہ دین دھن 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 یقین جانا ہو جلید یہ کان سونے دی سی کہ ان دروازہ ڈگ پی دین ہوگئے نہیں گھور مرنے کیا تس ایک فیصد چاند سے لڑپو جنا پوری دنیا امریکہ تو مدل لئی ناسا تو مدل لئی کب پچی تی دن بعد ہونا نا جو ساری دنیا دس ملین لوگ لائیو بہتے پیس گیندے سی جے ایک فیصد چاند کوشش نہیں چڑھنی چاہی دی کان چو زندہ بچ کے بار نکل آئے اور الحمد اللہ سی بھی ایک فیصد کوشش کی تی لگتا ہے اس دیس میں عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی عزت نہیں ہوتی ہر شخص گھر سے کفر باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا کوئی